اے گائز ویلکم بیک تو وکاس فرنچائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی زبددار سٹاپ فائف گوریان موویز کی جو کہ بہت زیادہ کم مال کی ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند دائیں گے اس لیے اس کی سب بھی مووی ایک سے برکر ایک اور ہندی میں ہونے والی ہیں اس لیے اگر آپ کچھ بھی میسنی کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھنا سو لیس فائنڈ آوٹ کے آخر وہ کون سی مووی ہیں اس سے پہلے چینل پر نیو ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بینہ کسی دیری کے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری فرسٹ مووی ہے کویک جو آئی ہے 2011 میں یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی کرائیم مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک بائیک ریسر کی جس کو اچانک سے ایک کول آتی ہے کہ تمہارے ہیلمٹ پر بومب لگا ہے تمہیں ایک پارسر ڈیلیور کرنا ہے اگر پارسر ڈیلیور نہ ہوا تو بوم پھٹے گا اور اگر ہیلمٹ اتارا تب بھی بوم پھٹے گا اسی خطرناک سیچویشن میں ہمارا ہیرو کس طرح بہر نکلتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی ہندی میں ہی اویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملے 5.7 out of 10 ایم ڈی بی نیکسٹ مووی ہے فیوریس جو آئیے 2022 میں یہ ایک ایکشن تھریلر مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے بی نام کی ایک لرکی کی جو ایسے لرکیوں کے گروپ سے ملتی ہے جو خطرناک کریمینل گینگ سے بدلہ لینا چاہتی ہے کیونکہ یہ گینگ ینگ لرکیوں کا ریپ کر کے فورس پولیس میں ورکر بناتی ہیں ایسے میں بی اور اس کی ٹیم کس طرح خطرناک گینگ کو ختم کرتی ہیں اور اسی بھی کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے ان اندر دیکھیں آپ اس مووی کو نیٹ فلیکس پر انگلیش لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں اس کو ریڈ ایک ملی ہے فائی پوائنٹ ایٹ آوٹ آف نین ایم ڈی بی نیکسٹ مووی ہے پروجیکٹ والف ہنٹنگ جو آئی ہے 2022 میں یہ ایک ایکشن ہورر کرائیم مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کچھ خطرناک کریمینل کی جن کو ایک کارگو شپ کے تھرو فلپین سے ساؤتھ کوریا لے جایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو کوریا ل جا کر سزا دی جا سکے پر راستے میں سب ہی کریمینل آزاد ہو جاتے ہیں آزاد ہونے کے بعد وہ پلیس والوں کے ساتھ سب ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شپ میں ایک ایسی مسٹیریس چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو بہرہمین سے مارنا شروع کر دیتی ہے آخر وہ مسٹیریس چیز ہے کیا اس سے کوئی زندہ بچ پاتا ہے یعنی وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی پرائیم ویڈیو پر ہندی میں ہی اویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملی ہے 6.1 آوٹ آ 10 ایم ڈی بھی پر نیسٹ موی ایک ایک ایکشن کومیڈی ڈراما مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی ریکنے کو ملتی ہے ایک ڈیڈیکٹیو کی جس کو ایک مشن دیا جاتا ہے جس کو تین دن کے اندر ایک کریمینل کو پکر کر ساؤتھ کوریا سے نورتھ کوریا لانا ہے کیونکہ کریمینل کے پاس کچھ ایسا نورتھ کوریا کی گورنمنٹ کو کسی بھی قیمت میں چاہیے نہیں تو پورے ایک نورتھ کوریا کی عزت خاک میں مل جائے گی آخر ایسا کیا ہے وہ کریمینل کے پاس اپنا ہیرو تین دن کے اندر اپنے مشن کو سار انجام دے پاتا ہے یا پھر نہیں وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی یوٹیوب پر آویابل ہے اس کو ریٹنگ ملے 6.6 آوٹ آف ٹین ایم ڈی بھی نیکسٹ مووی ہے دا نیگوشن جو آئیے دوہزر اٹھارہ میں یہ ایک ایک ایکشن کرائم تھرلر مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک کیڈنیپر کی جو دو بچوں کو کیڈنیپ کر کے پ بچوں کو لائیو مارنے کی دھمکی دیتا ہے آخر کیڈنیپر کا اصلی پلین کیا ہے یہ سب کچھ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی کمال کی مووی ہے جسے آپ بالکل بھی مس نہ کریں اور یہ مووی ہندی میں ہی آویابل ہے اس کو ریٹنگ ملے 6.7 آوٹ آف ٹین ایم ڈی بھی بھر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا آپ سکھ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ح موسیقی